خیال خدا سے گفتگو میں مشکول رہتا ہے یا ذکر میں مشکول رہتا ہے تو اس وقت شیطان آ ہی نہیں سکتا کیونکہ خیال خدا سے گفتگو کر رہا ہے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے کیونکہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں کائنات میں دو چیزیں ہیں یا اللہ کی نعمت ہے یا اللہ کی آیت ہے اللہ کی نشانی ہے تو جہاں نعمت خدا دیکھی وہاں شکر ادا کرے اور جہاں آیت خدا دیکھی وہاں سبحان اللہ کے حضور پڑی محمد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب یہ عقل کی طہارت کیا ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے ہم خدا کے حضور میں ہیں ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں اب عقل کی طہارت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھے اور ہمیشہ باعدب رہی جن لوگوں نے عقل کی دہارت کو حاصل کر لیا ہے ان میں سے ایک عظیم و شان شخصیت آیت اللہ رزمہ مقدس اردویلی ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جب آدھی راک کو مولا علی کے روزے کے دروازے پر جاکہ سلام کرتے تھے تو دروازے خود و خود کھل جاتے تھے ذریع سے آواز آتی تھی و علیہ السلام یہ وہ عظیم و شان ہستی ہیں جنہوں نے عقل کی دہارت کو حاصل کیا ظاہر ہے کہ خیال کی دہارت کے بعد عقل کی دہارت ہے خیال کی دہارت کے بعد ہے عقل کی دہارت عقل کی دہارت کا یہ عالم تھا کہ یہ بزرگ ہستی یہ عظیم و شان عالم چالیس سال زندگی کے آخری کبھی انہوں نے بلند آواز سے یا غصے سے بھی بات نہیں کی کیونکہ ہمیشہ یہ تصور تھا کہ خدا کی دربار اگر میں نے نوکر کو بھی ٹانٹا تو خدا کی بے عدوی ہو جائے گی میں خدا کے بزرگ میں ہوں آپ کے سامنے کے لئے کوئی مجتہ حدیس کیا تقلید کرتے ہیں نائب امام بیٹھا ہو تو آپ غصہ کریں گے نہیں کریں گے نا تو یہ ہمیشہ اس تصور میں رہتے تھے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں اس قدر یہ عقل کی طہارت کی مندل پر پہنچے کہ جب ان کی سکران کا وقت آیا تو شاگتوں نے کہا کہ کچھ کہہ رہے ہیں اور اتنے بڑے عارف اتنے بڑے عالم اتنے بڑے مجھتے کہا یقینا کچھ کہہ رہے ہیں کان لگایا کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے تھے خدا سے راز نیاز کر رہے تھے پربردکار تو گواہ ہے میں چالیس سال آخری عمر کے پاؤں سیدھے کر کے میں نہیں سویا فقط اس وجہ سے کہ کہیں تیری دربار میں بے عدوی نہ ہوتے ہیں بھلا پاؤں سیدھا کرنے سونا کوئی گناہ ہے کوئی مقروع ہے مگر کیونکہ عدو کی طہارت اس قدر بلندی پر پہنچتی ہے کہ سوتے جاگتے ہوئے خود کو خدا کے حضور میں سمجھ رہے ہیں کہ پربردکار تو گواہ ہے کہ چالیس سال میں نے پاؤں سیدھے کر کے نہیں سویا کہ ہمیشہ میں خود کو تیرے دربار حضور میں سمجھتا ہوں مگر اب کیونکہ حکم ہے کہ سکرات کے وقت پاؤں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہوں چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوں پروردکار مجھے معاف کرنا کیونکہ اب عدب سے حکم زیادہ ہوتا ہے اللہ اکبر جو عالم چالیس سال پاؤں سیدھا نہیں کر سکتا وہ گناہ کیسے کر سکتا یہ عقل کی تحارت ہے کہ انسان جب یہاں پہنچے تو خدا اسے صاحب قرامت کرتا ہے اسے قرامت کی ان آجتوں کی ایک بوچھار ایک بارش ہو جاتی ہے عدیدہ نگرامی اور علم غیب کے دروازِ خدا اس کے لیے کھول دیتا ہے وہ جو دعا مانتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ ہے عقل کی تحارت مگر ایک تحارت اس سے بھی بلند ہے وہ کیا ہے وہ ہے روح کی تحارت جہاں انسان روح کی تحارت کے لیے سونچتا ہے وہاں نہ اسے علم غیب چاہیے وہاں نہ اسے قرامت چاہیے وہاں نہ اسے موجزہ دکھانا ہے جو انسان چاہتا ہے روح کی تحارت روح کی طہارت کیا ہے ایک جملے میں روح کی طہارت کو بڑے علماء نے بیان کیا ہے کہ از خدا جز خدا چیزی مخہ خدا سے خدا کے سوا کوئی اور سوال نہ کر یہ آخری منزل ہے روح کی طہارت کہ خدا سے خدا کے سوا کسی اور شئے کا سوال نہ کر کیونکہ جس کے پاس سو ہے اس کے پاس نوے بھی ہے اسی بھی ہے جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا سلامات پڑی محمد مختصر میں نے اشارہ کر دیا کہ روح کی طہارت پر جب انسان پہنچتا ہے تو یہ ہے اصل پرفیکشن کہ از خدا جز خدا چیزی مخہ خدا سے مان تو اس کی محبت مان خدا سے مان تو اس کے اسما کی تجلی مان جب اس طہارت پر انسان پہنچتا ہے تو اللہ اللہ یہ کہتا ہے وہ جملے جو مولا علی نے کہے ہیں یہ دنیا کو بتلایا ہے کہ طہارت روح کیا ہے دعائے کمیل میں فرمایا میرے اللہ میرے اللہ یہ ہمیں سکھایا وہ تو معصوم ہے وہ تو امام ہے کہ اس طہارت کو حاصل کرو کہ پرمردگار سبر تو اللہ ہر نارک میرے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں پھین دیا تو میں جہنم پہ تو صبر کر سکتا ہوں مگر تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا اللہ یہ ہے روح کی طہارت کہ از خدا جد خدا چیزی مخہ خدا سے خدا کے سوا کسی شہر کا سوال نہ کر اب جنت بھی نہیں مانگتے مولا علی فرماتے ہیں میں جنت کی لالت میں عبادت نہیں کرتا میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا کیونکہ جو خوف سے عبادت کرتے ہیں وہ غلاموں کی عبادت ہے اور جو جنت کی لالت میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجروں کی عبادت البتہ یہ مولی چیز نہیں ہے کہ جہنم کی لالت یا اس میں کوئی عبادت کرے برا نہیں ہے لیکن طہارت میں کمی ہے پرفیکشن نہیں ہے اصل پرفیکشن ہے روح کی طہارت کہ جہاں جنت کی لالت بھی نکل جائے جہنم کے در سے عبادت نہ ہو عشق خدا میں عبادت سروات پڑی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ عزیزہ مکرم لیکن فقط روح کی طہارت بلکہ خیال کی طہارت کو بھی حاصل کرنے کے لئے ممکن ہے ہم جیسے ضعیف انسانوں کو دس دس بیس سال لگ جائیں یہ بہت بڑی یونسٹری ہے یہ بہت بڑی محنت ہے اور واقعاً یہ لازم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم قابر میں زیادہ عرصہ نہ رہیں تو کم سے کم خیال کو باک کر لیں اس طہارت کو بھی حاصل کر لیں تب بھی انسان کی برزخ کا ٹائم بہت مختصر ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایک مہینے کے بعد اہل ویدی خدمت میں بہت جائے کچھ لوگ دو مہینے کے بعد کچھ لوگ ایک سال کے بعد کیونکہ پرفیکشن دنیا میں حاصل کر لیا جنہوں نے پرفیکشن حاصل نہیں کیا نہ غیبت سے بچے ہیں نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہے نہ زبان پہ کنٹرول ہے نہ کانوں پہ کنٹرول ہے وہ زبان کے غلام ہیں پیٹ کے غلام ہیں خیال کے غلام ہیں ساری غلامیوں میں مبتلہ ہیں ممکن ہے انہیں لاکھ لاکھ سال برزخ پہ رہنا پڑے تاکہ تقامل حاصل کریں پرفیکشن حاصل کریں لہذا کتنا اچھا اس دنیا میں انسان پرفیکشن حاصل کر لے اب ایک جملہ سنیے ایک حدیث سنیے پرفیکشن کے لیے اور خیال کی تحارت کے لیے بہت امدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا ایک شخص نے کہا مولا میں نہیں چاہتا گناہ کرو مگر بھی گناہ ہو جاتا ہے وہ ایسا طریقہ بتا ہے کہ گناہ کی نجاست سے میں بچا امام نے کہا یہ بتا جب بھی تو گناہ کرتا ہے کیا سمجھ کر کے گناہ کرتا ہے کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تیرا رب تیرا خدا تجھے نہیں دیکھتا کہ نہیں میں مسلمان ہوں میرا کیدہ میرا رب مجھے دیکھتا جہاں بھی چلا جاؤں جنگل میں پہار میں ہر جگہ میرا رب مجھے دیکھتا امام نے کہا اچھا دوسرا سوال امام نے کیا اگر تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو کیا تو گناہ کرے گا تیری ماں اگر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے کیا تو گناہ کرے گا کہا نہیں مولا کہا جو تیری عزت کرتے ہیں اگر وہ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کیا تو گناہ کرے گا کہا نہیں یا تو جن جن کی عزت کرتا ہے اگر وہ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھیں کیا تو گناہ کرے گا کہا نہیں امام نے کبس دیکھ ابھی تُو نے خود اقرار کیا کہ میں جہاں بھی گناہ کروں خدا مجھے دیکھتا ہے پھر تو نے قرار کیا کہ جن کی میں عزت کرتا ہوں اگر ان میں سے کوئی دیکھ لے تو میں گناہ نہیں کروں گا یعنی جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت موسیقا